بابا بولے مئیہ بڑی چھا لے کے آئے ہوں اپنے لالا کے درسن کروا دے مئیہ بولی بابا تو سونو چاندی ہیرہ موتی جوارہ تو جو چاہیے سو لے لے تو کہے تو تو بھومی دے دوں آسرم بنائے لے جو چاہیے گئیا لے لے دو چاہلا گئیا چاہیے تو لے لے لگیے جیسے آج کل روپے کا دھن ہوتا ہے نا اس وقت میں گو دھن ہوتا تھا آج کل جتنی روپے کی بیلو ہے نا اس سمیں اتنی گائے کی بیلو ہوتی تھی جس کے پاس جتنی گائے ہوتی تھی وہ ہی بڑا سمماننی اور دھنات ڈیوکتی ہوتا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں سبھی راد ہے راد ہے جو اور سے بولیں اور جو اور سے بولیں اور اگر آپ گلتی سے کوئی بچے بھی کھڑے ہوا کریں تو آپ بیٹھا لیا کریے باتیں منت کیا کریں ٹھیک ہے تو میرے بھائی بین اس سمیں گو دھن بہت بڑا دھن ہوتا تھا اس لئے کہتے ہیں نند بابا کے یہ نو لاکھ گئی آئیں تو مہیا بولی تو گئیا چاہیے تو گئیا لے جا بابا بولے مہیا نہ چاہیے تیری گئیا اور نہ چاہیے تیری رہی رہا موتی سونو چاندی کچھو نہ چاہیے تیری بھومی بھی نہ چاہیے ہم ایسے ماتما نہ ہیں جو آسرم بنائے کے رہے بار ہیں ہم تو ایسے ڈول ہیں پادن پہ ہی رہے ہیں ہم ایسے نہیں تو یہاں کئی کو آیا ہو ہم نے بھلایا ہو تو پادن پہ تو اترے ہی چھو بولے نائم ایہ ہمارے گروہ جی نے کہیے جسودہ کے لالا کے درسن کریا تو ہم تو گروہ آگیا بھلے سی گروہ کی آگیا کو پالن کرنو مہیا تیرے گروہ نے کہیے بولے ہاں تو بولے گروہ پہ کوئی چھوڑا نہ ہے بھئی کے درسن کر لیں تو گروہ پہ نہ ہے کوئی چھوڑا اب بابا کیسے کہے کہ میرے گروہ تو تیرے چھوڑا بن کے آیا ہو جائے میں گروہ مانوں کہا ہوں وہی تو تیرے گھر میں وہی تو لالا ہے اب یہ بات مہیا کو کہنے ہی سکتے تھوڑا سا پرشنل سبجیکٹ ہے کچھ چیزیں پرشنل بھی رکھنی پڑتی ہے نا مہی رادے رادے بولنا پڑے گا دیکھیں ساب پریم ایسا بھی سا ہے جو سب کے آگے بیانے ہی کیا جاتا پریم انٹرنلی اپنے ہی اندر سجونا پڑتا ہے چاہے وہ پریم تم دنیا سے کرو چاہے دنیا بنانے والے سے کرو ہاں یا نہ جواب دو اگر آپ اپنے پریم کا ڈڈورہ پیٹو گے تو وہ پریم آپ سے چھن جائے گا ایون اگر بھگوان سے بھی پریم کرتے ہو تو آپ ڈڈورہ نہیں پیٹ سکتے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں مہارات جی ہم کو یہ انباب ہوا مہارات جی ارے تیرا مہارات جی مہارات جی تو آتا کوئی انباب ہے ہونا ہے پہلی بات تو اس یگو میں ساکشات کر آج کی یگو میں انباب ہی ہے جب آپ کو انباب ہونے لگے نا کوئی بھی کسی بھی طریقے کا بھگوان آپ کے سوپن میں آنے لگے بھگوان کی لیلائے دکھنے لگ جائیں سوپن میں بھگوان آپ کو لگ رہے جیسے بھگوان آپ کو اٹھا رہے یا آ رہے یا جا رہے کچھ بھی سوپن میں بھی اگر آپ کو انباب ہوتے ہیں یا پریکٹیکل میں بھی کئی بار پرتکش میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے جا رہے ہیں تو اچانک سے ایسا لگا کہ کوئی ہمارے ساتھ میں ہے ہم کہیں راستہ بٹک گئے تو وہ اچانک سے پرکٹ ہو گئے اور انہوں نے کئی بار گووردھن کی پرکرمہ میں برج میں تو یہ چمتکار ہوتے ہی رہتے ہیں کتنے لوگ ہمیں کہیں مہارج ہم یہاں آ رہے تھے تو ہمیں راستہ نہیں ملا تو چھوٹا سا بچہ آیا اور کہا کہ چلو ہم تمہیں پہنچائے دیں جہاں جانویں اور وہ پہنچائے گئے اور ہم جب پام چھیوے کموڑے بھئیہ تیرو بڑا دھنیواد ہے تو وہ دیکھ ہوئی نا کہاں گئے ہو کوئی مانو چاہے مت مانو ہم آئے تھاکوڑ جی برج میں آج ہو اپنے بھکتن کے سنگ لیلا کر رہے ہیں اور کوئی نہ مانے تو بولے چولے میں جائے بھائی تو نہ مانے تو میو کبھی گا رہے ہو بٹی میں نہیں کر ہمیں تو کوئی مطلبہ تو نہ آئے ہم ٹھہرے ٹھونٹ برج واسے ٹھونٹ مطلب سمجھ گئے پکے پیدا ہی وہیں اب ایک پتنی کہے کہ یہ میرا پتی ہے اور دوسرے دیکھنے والے کہیں ہم نہیں مانتے اب اس بات پہ پتنی پہ کوئی فرق پڑے گا بولو ہاں پڑے گا کہ نہیں بتاؤ نہیں پڑے گا تو بولو نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا تو بولو پڑے گا تو نہ مانے تو کہا خسم تو میرا ہمو پہ تو کوئی فرق نہ ہے بھئی پتی تو میرا ہوئی نا میں کہے کوئی تیرے کو اسٹرام تھوڑی لگوانا ہے بیسے ہی یقین مانیے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے بھگوان پر یقین نہیں ہو سمیں میرا دل بہت دھگتا لیکن فرق نہیں پڑتا مجھے میری آستہ پر ایک پرسنٹ بھی فرق نہیں پڑتا اور ایک بات بتا دوں اگر کسی کے کہنے سے تیرا بشواس ڈگمگا جائے تو تُو سچا بھاونا بالا ہو ہی نہیں سکتا تُو سچا شردھا بان نہیں ہو سکتا کسی کے کہنے سے تیری شردھا ڈگمگا گئی بیکار ہے تیری شردھا کسی کام کی نہیں ہے تیری شردھا شردھا وہ ہے جو کبھی ڈگمگاتی نہیں ہے بشواس وہ ہے جو کوئی میرے سے رات میں کہے کہ دن ہے تو دن ہی ہے میرا تھاکور کہے دن ہے تو دن ہے دن میں کوئی کہے دے کہ چاند نکل آیا تو میں کہوں گا نکل آیا میرے کرشن نے کہا ہے چاند نکل آیا تو نکل آیا یہی بشواس ہے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے راجہ نے ایک سیوک کو پوشٹ دی سیوک بنایا اور اس سے سیوک جب آیا تو راجہ نے پوچھا کیا کھاؤگے بلے جو آپ کھلاوگے کیا پہناؤگے بلے جو آپ پہناؤگے دھیان سے سننا بہت اچھی بات ہے راجہ نے سیوک کو اپنی نوکری دی اس سے پوچھا کیا کھاؤگے بلے جو آپ کھلاوگے کیا پہناؤگے بلے جو آپ پہناؤگے کہاں رہوگے بلے جہاں آپ رکھوگے کام کیا کروگے بلے جو آپ کرواؤگے جو آپ کام کرواؤگے وہ کریں گے بلے چلو انت میں ایک بات بتا دو تمہاری اچھا کیا ہے تمہاری اچھا کیا ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر سیوک کہتا ہے مہاراج سیوک کی اپنی کوئی اچھا نہیں ہوتی سیوک کی وہی اچھا ہوتی ہے جو مالک کی اچھا ہوتی ہے سیوک کی اپنی کوئی اچھا نہیں ہوتی تو جو مالک کی اچھا ہوتی ہے وہ ہی سیوک کی اچھا ہوتی اور یہی تو سچ ہے ہم دکھی کیوں ہیں کیوں کہ ہم نے اچھایں پال لیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے نہ ملے تو روتے اور مل جائے تو سکھی ہے نہیں پھر اسے سمالنے کی ٹینسن ہو جاتے نہ ملے تو دکھی ہوگا مل جائے تو بھی دکھی ہوگا ہاں سکھی کب ہوگا جو مالک کی اچھا وہ میری اچھا کس کی اچھا کس کی بھلے جوڑ سے جہاں لے چلو وہی میں چلو جہاں لے چلو جہاں لے چلو وہی ہی میری اچھا اچھا کیا ہے جو مالک کی اچھا وہی میری اچھا یہ بھکتی ہے ہم لوگ تو اپنی اچھا تھوپ دیتے ہیں بھگوان پہ یہ دے دو یہ دے دو بھگوان کہتے ہیں تو مالک ہے بھئی ہمیں ہی سیبہ کو جو مانگے گا لے پھر کہتے ہیں بھگوان پرسند نہیں ہوتے دیا نہیں کرتے ارے دیا تو تب کرے جب پہلے تو اسے یاد تو کر اسے اپنا مالک تو مان بابا کہہ رہے مئیہ درس کر بھائے دے بھولے نا بشواس وہ شردھا وہ جو کسی کے ہلانے سے نہ ہلے ڈگانے سے نہ ڈگے اور جو لوگ ایسے ہیں آج اس پہ کل اس پہ پرسوں اس پہ بشواس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ایک ایسا دے سب سدے ایک کو ہی مان لو اپنا سربسوا سب کچھ مل جائے گا سب کچھ جد کر گئے درسن دلوا دو مئیہ نے منہ کیا بیتر تے لالہ کے روے کی آواز آئی مئیہ سمجھ گئی لالہ رو رہے ہو بابا جی تُو جا میرا چھوڑا رو رہے ہو بولے نا مئیہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تیرے لالہ کے درسن نہیں گئے جائیں بولے تمہیں کئی کرواؤں گی تو درسن بولے کروان پڑا اور اگر تینے آدھ درسن نہیں کروائے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں گو باہر دھونی رہ مانگو کب تک بولے جب تیرے لالہ بڑھو ہے جائے گو تیرے چھوڑا جب بڑھو ہے جائے گو تب تو آوے گو میرے سنگ باہر جائے گو کھل بے باسمیں کل لوں مئیہ بولی میں گھر کو آنگن بہت بڑھو ہے بیتر ہی کھلائے لوں گی چھوڑا نے بلائے کہ میں ہی کھیل لوں کر آگا نہ آن دوں ہی بار بولے تو اور کچھو دینا رک جائیں گے کتنے دینا بولے جا دینا تیرے چھوڑا کو بیا ہوگو گوڑی پہ دولہ بن کے جاوے گو بادنا درسن کر لیں گے پورا ہے بابا جی موڑا اے موڑا تُو بیاد تک تھاڑو ہی رہے گو یا بیٹھو ہی رہے گو وہ تُو درسن کروا دیوال جانتے ہیں اور نہ کروا بے گی بیاد چھوڑے دس پانچ بالکو گے جانگے تو انہوں کو درسن کر کے جانگے اگر تیرے جدی کرید ہمتے پورے موڑا تُو جو سوچ رہے گو میں در جاؤں گی تو درسن کروا دو بیٹھو رہے تُو اگر بیٹھو رہا بابا جی تو میں بھی پرن کروں تو درسن نہیں کروا گی بینیم تجھے چھوڑا جائے چھوڑی کے گھر بامت دار کلاب ہے چھوڑی اب آیا کے اور اگر تُو یہاں بیٹھو رہے ہو نا تو پتہو میں کہا کروں گی کہاو چھوڑی اپنے گھر میں بلائے لوں گی میں بامت روائے لوں گی بیٹھر پر تو درسن نہیں کرن دوں گی تم تعلیم جاؤ بولے ہمیں درسن نہ آئے تو بڑی ہے بابا ہونا ہے رہے بابا جی بیٹھ گئے بابا بولے نہ تو بیٹھے مئیہ گئی بھیتر اور مئیہ دیکھے لالا رو رو بڑو جوڑ جوڑ تھی مئیہ نہ سوچے بھوک لگ رہی ہوگی دودھ پر بھائے ہو نہ پیو ماں کن کھا بھائے ہو نہ کھائے ہو کھلو نہ دے دیے سب توڑ دیے بھائے دیکھے جب برج کی کتھا ہوتی ہے نا بشیس طور پر ممبئی میں تو قسم سے مجھے بڑا آنندہ آتا ہے اتنے رسیاں ہیں اتنے رسیاں ہیں برج کے ایک ایک لیلا میں ددس رسیاں ہیں